اور ادھر اتر پردیش میں بی جے پی کے پاس ایم وائی سمی کرن ہے مطلب موڈی اور یوگی جس کی کارٹ ابھی تک وپکشیوں کے پاس نہیں ہے یوپی میں بی جے پی نے بڑی جیت حاصل کی رامپور کی سوار سیٹ پر انڈی اے گڑھ بندن نے سماجوادی پارٹی کا قلعہ ڈھایا تو مرزا پور کی چھانبے ویدھان سبا سیٹ کو بی جے پی گڑھ بندن نے جیتا میئر کی سبھی سترہ سیٹ پر بی جے پی کا کمال کھلا 2017 میں بی جے پی کو نکائے چناب میں 41 فیزدی ووٹ ملے تھے تو وہیں 23 کے چناب میں بی جے پی کو 49 فیزدی ووٹ ملا ہے بی جے پی اتر پردیش کے میئر چناب میں 100 فیزدی انگ کے ساتھ پاس ہوئی ہے لیکن کرناٹک میں بی جے پی فیل ہو گئی ہے سوال یہ ہے کہ یوپی میں بی جے پی 2014 کے بعد سے ہر چناب جیت رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے 2017 کے بعد یوپی میں بی جے پی اور مضبوط ہوئی تو اس کے پیچھے کونسی طاقت ہے اس کے چناب بی جے پی کے لیے کیا معنی ہے اس کے پوری جانکاری اس رپورٹ میں کرناٹک میں موڈی کی بی جے پی دو سو چوبیس سیٹ میں کیول 66 سیٹ جیت پائے سٹرائک ریٹ رہا 29.5 فیزدی جب کرناٹک میں چناؤ چل رہا تھا اسی وقت یوپی میں بھی نکای چناؤ چل رہا تھا جس دن کرناٹک میں ووٹوں کی گنتی ہو اسی دن یوپی میں بھی نکای چناؤ کی بھی گنتی ہو یوپی میں نکای چناؤ میں موڈی کی بی جپی نے سترہ میر سیٹوں میں سے سبھی سترہ پر جیت حاصل کی سٹرائک ریٹ رہا 100 فیزدی کرناٹک کی آبادی قریب 6 کروڑ ہے تو وہیں یوپی میں جو نکای چناؤ ہوا ہے جو علاقے جو شہر نگر نکای چناؤ کے انتر گھتاتے ہیں یوپی میں وہاں بھی آبادی قریب 6 کروڑ ہی ہے میں سمجھتا ہوں کرناٹک کی جنتہ تنگ آ چکی تھی یہ تین سال ساڑھے تین سال جو بی جپی کے سرکار تھی چالیس پرسنٹ کمیشن سرکار کے نام سے جانا گیا تھا وہ سرکار سرکار میں کوئی کارکرم نہیں تھا سکاراتما کارکرم نہیں تھا دھروی کرن کی راج نیتی ہوئی اور جس طریقے سے پردھان منتری نے یہاں پرچار کیا پردھان منتری کی ہار ہے کانگریس کو پرچان بہو مت ملا ہے پر میں سمجھتا ہوں پردھان منتری کو بھی پرچان طریقے سے ناکارا گیا ہے کرناٹک کی جنتہ کی اور سے بھارت جوڑو یاترہ کے سمیے سے اکٹوبر کے مہنے سے ہم یہاں تیس دن تھے بھارت جوڑو یاترہ کے سمیے کرناٹک میں سات زلوں سے گزرے 21 اسیمبلی سیٹوں سے گزرے تھے جہاں صرف ہمارے پانچ سیٹیں کانگریس کے پاس تھی ابھی آپ نتیزت دیکھیں تو پندرہ سیٹیں کانگریس کو آئی ہیں بیران سبا چناؤ اور میر کا چناؤ دونوں سیدھے جنتہ کے دوارہ ہی ہوتے ہیں جنتہ ڈریکٹ کینڈیڈیٹ کو گوٹ دیتی ہے موڈی کی بیجے پی کرناٹک میں فیل ہوئی تو یوپی میں سو فیسدی انگ کے ساتھ پاس ہوئی سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک جگہ بیجے پی ہار گئی تو دوسری جگہ بیجے پی جیت گئی اس کی کئی وجہ جسے کچھ اس طرح سے سمجھئے کرناٹک میں بیجے پی کا چہرہ بساورہ بومبئی تھے وہی مکھی منتری تھے کرناٹک میں بیجے پی کی سرکار پر برشتہ چار اور کمیشن کھوری کا مددہ چپک گیا تھا تو وہی یوپی بیجے پی کے پاس یوگی جیسا مضبوط اور بیداغ مکھی منتری ہے پی ایم موڈی جو ڈبل انجن کی بات کرتے ہیں وہ یوپی میں تو تیزی سے کام کر رہی ہے لیکن کرناٹک میں بومبئی ویسا کمال نہیں کر پائے نتیجہ سامنے ہے کرناٹک بیجے پی اوندھے مو گر گئی غازی آباد سے لے کر غازی پورتہ یوپی میں کمل کھل گیا لیکن کرناٹک بیجے پی کے ہاتھ سے نکل گیا قدیش میں مضبوط لیرشپ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کی تصویر سنبھل کے مسلم محلوں میں دکھائی دے رہی ہے بیجے پی کا جھنڈا بینر لگا کر مسلم علاقوں میں بیجے پی کی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے اتر پردیش سے ایسی تصویر آج سے پہلے نہیں دکھتی تھی جہاں مسلم محلوں میں بیجے پی کا نعرہ لگ رہا ہو موڈی یوگی کا جیکارہ ہو رہا ہو سنبھل کی سرسی نگر پنچائت کے ادھاکش کا چناؤ بیجے پی جیتی ہے یہ مسلم بہولی علاقہ ہے بیجے پی نے یہاں مسلم کینڈیڈیٹ کاؤسر عباس کو چناؤں میں اتارا تھا جو ویجے ہی رہے پہلے تو میں اپنے مکھے مانتری عدیتنات یوگی جی کا شکریہ آدھا کروں گا پردیش آدیش جی کا شکریہ آدھا کروں گا کہ یہاں پر سرسی نگر پنچائت میں مسلم پردیشی کو انہوں نے بھروسہ جاتا کر انہوں نے ٹکٹ دیا اور یہاں پر سرسی نگر پنچائت میں مسلم اگلی ہیں انہوں نے جو یوزنائے دی جی چاہے نریندر مودی جی کی مکھے مانتری جی کی یوزنائے تھیں یہاں پر مسلم علاقوں میں اس سے پرواہبیت ہو کر مسلمانوں نے یہاں پر بورٹ کیا اور ہمیں نگر پنچائت میں جیتنے کا موقع دیا جو ویچار دھارہ ہیں سماج وادی کی وہ غلط ہیں اسی لیے انہوں نے یہ بتا کر کہ مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیتے مسلمانوں کو بورٹ نہیں دیتے اور پھول جی جائے کہ مسلمانوں کے لیے گھرنا پیدا کر رکھیے تو اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہاں پر سرسی کی جنتہ نے مسلمانوں نے بتا دیا کہ اگر مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے پھول حویت ہو کر ان کی یوزناؤں سے ہمیں بورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بورٹ کریں گے پی ایم موڈی نے جو نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس نعرے کو یوپی میں گراؤنڈ زیرو تک لے جانے کی ذمہ داری یوگی آدھے تینات کی تھی یوگی نے پہلے لوگوں کے لیے کام کیا پھر جب نکائے چناؤ آیا تو مسلموں کو ٹکٹ دیا اور مسلم جیت کر بھی آئے یوپی میں بیجبی کے ٹکٹ پر پانچ مسلم کینڈیڈیٹ نگر پنچائت ادھاکش کا چناؤ جیتے یوگی آدھے تینات نے پہلے مسلموں پر بھروسہ جھتایا ان کو ٹکٹ دیا اور اس بھروسے کی جیت ہوئے تو سنبھل ہی نہیں بلکہ مسلم بہول بریلی میں بھی کمل کھلا بریلی کی دھوڑے ٹانڈا میں ندیم الحسن نے نگر پنچائت ادھاکش کا چناؤ جیتا سب سے پہلے تو دیکھیں میں آج اتنا تیوگی جی کا شکریہ در کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ندیم الحسن کو ٹکٹ دے کر بی جی پی کا بہت مضبوط کرا اور اسی مضبوطی کے ساتھ میرے مسلمان بھائیوں نے مجھے یہاں سے بہرہ کرنا سے الیکشن جیتایا ہے میں ان سب کا اپنے مسلمان بھائیوں کا ابھار کرنا چاہتا ہوں اور جو ہندو بھائیوں کی میری بھاگے داری رہی ہے انہوں نے بھی ان کو بھی میں ایک بار سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہندو مسلم دونوں نے مل کر مجھے بہت مضبوطی سے چناؤں لڑایا ہے اور اس میں یوگدان جو مسلمان بھائیوں کا ہے ان کو بھی میں بتا ہے جن سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یوگی نے نہ صرف مسلموں کو ٹکٹ دیا بلکہ انہیں جتا کر بھی لائے یو پی میں مسلم محلوں میں بی جو پی کو نکاہ چناؤں میں ووٹ بھی ملا بی جو پی کے مسلم کینڈیڈیٹ چناؤں بھی جیتے بی جو پی کے مسلم کینڈیڈیٹ کو ہندووں کا بھی ووٹ ملا مسلموں کا بھی ووٹ ملا لخنو نگر نگم کی وارڈ 93 سے بی جو پی کی لبنہ علی خان پارشد بنی ہے لبنہ کو چار ہزار 99 ووٹ ملے اور وہ قریب 2000 ووٹوں سے چناؤ جی تھی مطلب لخنو سے اس وارڈ میں لوگوں نے بی جو پی کو جم کر ووٹ کیا جی یہ بلکل غلط دھارنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بی جو پی کو ووٹ نہیں دیتا سب دیتے ہیں بس جو کام کرتا ہے اس کو ووٹ ملتا ہے اور دیکھیں آپ ملائی ہے ہمیں ووٹ تو یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بی جو پی کو ووٹ نہیں دیتا ہے سب دیتے ہیں جو کام کرتا ہے اس کو ووٹ ملتا ہے کیا پرچار کے آپ نے جب لوگوں کے درمیان آپ جاتی تھی کس طرح کی باتیں رہتی تھی کیا بتاتی تھی کس طرح کے باتے تھے بس یہی ہم نے سب کو سمجھایا کہ دیکھئے اگر ڈبل انجن ٹرپل انجن کی سرکار ہوگی تو آپ کا کام اور سرالتہ سے ہوگا بہت اچھے سے ہوگا اسی بات کو سب نے سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا اب ان کا کام ہوت اچھے سے ہوگا دیکھئے سب سے بڑی جیت تو ہماری یہ رہی کہ ہماری جو میئر ہیں سشما کھرکوال جی جتنا ہمیں ووٹ ملا ہے تقریباً برابر برابر ان کو بھی اتنا ہی ووٹ ملا ہے ہاں ہمارے ووٹ سے بلکل وہ جیتی ہیں ہمارے ووٹ سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمارا پرسنل ووٹ ہے یہ جتنا بھی ووٹ ہے یہ بلکل کمل کا ووٹ ہے اور ہم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جیسا ہم نے سب سے وعدہ کیا ہے پورا پورا ہم اس کو کوشش کریں گے نبھانے کی دو خدم بی جے پی نے بڑھائے تو چار قدم ہم نے بھی بڑھائے دیکھئے انہوں نے ہمیں موقع دیا ووٹ ان کو دینے کا تو ہم نے بھی دیکھی برچار کے حصہ لیا اور ان کو بھرپور ووٹ دیا ہے یہاں سے اپنے ایریے سے حسین آباد ووٹ نمبر 93 سے ان کو مسلمانوں نے بھرپور ووٹ دیا ہے لبنہ علی کی مانے تو ان کے ووٹ میں جتنا ووٹ انہیں ملا اتنا ہی ووٹ بی جے پی کے میئر پرتیاشی سشمہ کھرکوال کو بھی ملا مطلب لخنو کے وار 93 سے جو بھی ووٹ ملا وہ انڈی ویجوال کو ووٹ نہیں تھا بلکہ بی جے پی کا ووٹ تھا موڈی یوگی کی کشل نیتی اور غریب کلیان کی یوجناوں پر ووٹ تھا یو پی میں مضبوط لیڈرشپ کو ووٹ تھا ڈبل انجن کی سرکار کو ووٹ تھا جس میں ہندو کا بھی ووٹ ملا مسلم کا بھی ووٹ ملا تو وہیں کرناٹک میں بی جے پی کے پاس اس پی ایم موڈی کے چہرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا بس آورا بومبئی اتنے کارگر اور اتنے مضبوط لیڈر نہیں ہے اور نہ بن سکے جتنا یو پی میں یوگی آدھتے نہ تھے لہٰذا مسلم محلوں میں بی جے پی کو نہ ووٹ ملے نہ سمرتھن نہ ہی مسلم علاقوں میں بی جے پی کو سیٹے ملے تو وہیں یو پی نکائے چناؤ کی بات کریں تو 2017 کے نکائے چناؤ میں بی جے پی کا ووٹ پرتیشت 41 تھا تو وہیں اس بار نکائے چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹ پرتیشت 41 سے بڑھ کر 49 ہو گیا اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یوگی موڈی کی مضبوط جوڑی مانی جا رہی ہے بی جے پی نے اس بار مسلموں کو کافی ٹکٹ دیا ہے نکائے چناؤ میں اور لگ بگ کافی سنکھے میں جیتے بھی ہیں سگوپا موہ میں ہمارے یہاں ہم کو ٹکٹ دیا ہم پر بیسواس پارٹی نے کیا جیت کر گئی ہے اور رہی بات مسلم سمرتھن کی مسلم بھرپور ہمارے ساتھ رہا پسمندہ سماج پورے طریقے سے اور جو ہمارے ہاں خاصائے برادری کے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہندو ورک تو ہمارے ساتھ رہتا ہی ہے کے اندر میں ہماری سرکار ہے یوپی میں ہماری سرکار ہے ٹرپل انجن کے سرکار جو کہیں آ رہے ہیں نکائے چناؤ میں وہ بھی ہماری یہاں پر بن گئے ہیں اب تو بکاس کار بمپر ہوگا کوئی دکت نہیں ہے اور بکاس کار پر ہی جنتا نے ہم پو سمرتن کیا جنتا کا میں بہت 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 آواری ہوں جنتا کی فل سپورٹ رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ جنتا پارٹی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جنتا پارٹی مسلم کو ٹکٹ نہیں لے ہمیں دیا اور ہم نے اچھے بہت اچھے بہت مصر پچھلے یو جناب میں سبا سکتے انہوں نے جنتا کیلئے کوئی کام نہیں کیا جیسے کہ وارڈ میں ساف سفائی اور پانی کی سمسیہ رہی وہ سب کامل جنتا کو پر کر دیں گے سرکار کی جو بھی یو جنائے ہوں گی وہ ہم تک پہنچیں گی اور ہم اپنے ساری یو جنائوں کو مسلم کمیٹی تک بھی اور ہمارے ہندو بھائے بہن بھی ان تک بھی جو بھی ان کے بکاس کے لئے جو بھی ان کی یو جنائے ہیں جو بھی ہمارے حق میں آئیں گی ہمارے پاس تک آئیں گی ہم ان کے ہیت میں ان کی سیوہ کرنے کے لئے تک پر ہمیشہ کھڑے رہے ہیں شنیوار کو یو پی کے نکاہ چناؤ کا ریزلٹ گھوشت ہوا سی ایم یوگی آدھتنات رویوار کو گورکپور پہنچ گئے گورکپور میں میئر کا چناؤ جیتنے والے پرتیاشی کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے سب ہی کینڈیڈیٹ سے ملے جو نکاہ چناؤ میں کمل کھلانے میں خامیاب رہے یوگی آدھتنات نے گورکپور میں بھی مسلم کینڈیڈیٹ کو نکاہ چناؤ میدان میں اتارا تھا جو جیتے بھی ہیں ہم کو 100% امید تھا کہ بی جے پی سے ٹکٹ ملے گا 15 سالوں سے لگاتار ہم مہراج جی کے ساتھ ہیں اور بی جے پی کے سکریے کارے کرتا ہیں اور کسانوں کی لڑائی بھی لڑتے تھے تو ہمیں پورا بشواس تھا کہ بی جے پی سے ہم کو ٹکٹ ملے مسلمان جو ہے خود ہی بی جے پی کا بہت بیروت کرتے ہیں بی جے پی مسلمانوں کو جوڑنا چاہتی ہے جیسے آپ دیکھیں اسی وارڈ میں بی جے پی ہم کو ٹکٹ دیا اس سے یہ ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کو جوڑنا چاہتی ہے اور ہم چناؤ جیتے بھی اس میں ہندو مسلم سبھی لوگوں نے ٹکٹ دیا ہے ووٹ دیا ہے سبھی لوگوں نے تو بی جے پی مسلمان بیروتی نہیں ہے ہاں جو دیش بیروتی ہے اس کا بیروتی بی جے پی ہے بی جے پی مسلمان بیروتی نہیں ہے ہر چناؤں میں انٹی انکمبنسی کی بات ہوتی ہے UP کے نکاہ چناؤں میں بھی BJP کے سامنے انٹی انکمبنسی کی چناؤتی تھی BJP نے 2017 میں جیتے چودہ میئر میں سے کیول بریلی کانپور اور مراد آباد کو چھوڑ کر باقی سبھی سیٹوں پر میئر کے کینڈیڈیٹ بدل دیے یہاں تک کی پریاغ راج میں بھی BJP نے ابھیلاشا گپتہ کا ٹکٹ کارڈ دیا جو BJP سرکار میں منتری نند گوپال نندی کی پتنی ہے لیکن ویروت کا ایک سور تک نہیں ہوا ظاہر ہے یوگی آدھتنات اور BJP سنگٹھن کو اپنے کام پر بھروسہ تھا اگر کینڈیڈیٹ کے خلاف بھلے ویروت رہے ہو لیکن سرکار کے خلاف چناؤں میں انٹی انکمبنسی نظر نہیں آئے نتیجہ یہ رہا کہ میئر کی سبھی 17 سیٹوں پر BJP کا کمل کھلا آدھنی پردھان منتری جی کے سویوگی اور یسوسی نیترطو اور ان کے مارک درسن میں اترپردیس نگر نکائی کے چناؤں میں بھارتی جنتا پارٹی نے اب تک کی سب سے پڑی ویجے پرابت کی ہے 17 نگر نگموں میں پہلی بار بھارتی جنتا پارٹی سبھی نگر نگموں میں ایک ساتھ کون و بہمت کے ساتھ ویجے پرابت کرنے میں سفل ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی جو 17 نگر نگم ہیں ان میں سے 3 نگر نگم نئے گٹھی تھے جن میں ایوتھیا متھرہ برندہون اور سانجھاپور متھرہ برندہون اور ایوتھیا میں بگت ورس چناؤں سمپن ہوئے تھے اور سانجھاپور میں پہلی بار چناؤں ہوا ہے سترہ کے سترہ نگر نگموں میں جن میں سے ہر ایک نگر نگم پانچ لاکھ سے لے کر کے پچاس لاکھ مت داتاوں یعنی آبادی کے بیچ کا ہوتا ہے دوہزار چودہ کے بعد سے دیش میں پی ام مودی کی ایسی لہر چلی کی بڑے بڑے کلے دھست ہو گئے سیاسی روپ سے دیش کے سب سے بڑے راجے اتر پردیش میں تو وپکشی دلوں کی حالت اور بھی خستہ ہو گئی ہے مودی یوگی کی جوڑی نے اکیلیش اور مائبتی دونوں کی مشکلیں بڑھاتی ہیں یوگی نے یوپی سے 23 کے چناؤں میں 24 کا سندیش دے دیا ہے